پیدائش کی کتاب اور اس کا چھٹا باب زمین پر ایک بڑی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے بیان کرتا ہے اور یہ تبدیلی جو آئی ہے یہ تبدیلی انسان کے رویے اور انسان کی سوچ اور اس کی عادتوں میں اور اس کی اپروچز میں آئی ہے جو انسان کے دل کے خیال اور تصورات ہیں ان کے نتیجے میں خدا نے انسان کے ساتھ برتاؤ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کی عمر جو ہے وہ گھٹ گئی ہے اس سے پہلے نونو سال ساڑھے آٹھ سو سال ساڑھے نونو سو سال لوگوں کی عمریں ہوتی تھیں یہاں پہ ایک سو بیس سال اس کی حد مقرر کر دی ہے لائف سپین شاٹ کر دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عمر کا دارومدار آپ کے ہاتھ میں ہے ایسے حالات میں جب زمین ناراستی سے بھری ہوئی ہے ایک شخص ہے وہ اپنی ذات میں انفرادی طور پر اور اس کا خاندان اجتماعی طور پر گناہ اور بدی بدکاری کے سارے سلاب کے باوجود یہ شخص اپنی ذات میں یونیک ہے اپنی ذات میں اچھتا ہے اپنی ذات میں نرالا ہے کہ یہ شخص خدا کی نظر میں مقبول ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص دنیا کی روش پر یہ دنیا کے بہاؤں میں نہیں جا رہا بلکہ یہ دنیا سے ہٹ کے چل رہا ہے اور یہ جو ہٹ کے چلنے والا شخص ہے یہ انسان کی نظر میں نامقبول ہے اپنی دور میں یہ نامقبول ہے لیکن یہ شخص خدا کی نظر میں مقبول ہے تین کام کر یہ شخص خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا یہ شخص واک کر رہا ہے خدا کے ساتھ یہ شخص ایک سو بیس سال تک کشتی بنا کر ورک کر رہا ہے خدا کے ساتھ ساتھ جو وہ ووک کر رہا ہے وہ اس کے ورک کے وسیلے سے ظاہر ہو رہی ہے سو ووکنگ ورکنگ اور خدا اس کے ساتھ کلام کر رہے ہیں وہ خدا کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں وہ ٹاکنگ بھی کر رہا ہے نوجوان بیٹو اور بیٹی اور بزرگو بہنو اور بھائیو سو آپ نے یہ تینوں کام کرنے ہیں آپ نے ووک کرنی ہے آپ نے ورک کرنا ہے اور آپ نے ٹاک کرنی ہے اور اگر یہ تینوں کام خدا کے ساتھ آپ ٹاک کر رہے ہیں ٹھیک اس کے اس کے کلام کے مطابق آپ ورک کر رہے ہیں اور آپ راستبازی میں خدا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں خدا آپ کو بلیس کرے گا خدا آپ کو برکت دے گا ان لوگوں کے رنگ ان کی ان کی وضاقتہ ان کا قد چھوٹا ہے ان کا قد درمیانہ ہے یہ بونے سے ہیں چھے فٹ کا قد ہے یا سات فٹ لمبے ہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا یہ کتنے پرہیزگار ہیں یہ نمازوں کے کتنے برج بنا رہے ہیں ان کا کونسا مذہب ہے ان کا کونسا عقیدہ ہے یہ کونسی نسل میں سے آئے ہیں ان کا کونسا گروہ ہے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا یہ کونسی زبان بول رہے ہیں اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا ساری دنیا ہلاک ہو گئی بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کوئی دوسری کشتی نہیں بچی صرف ایک ہی کشتی ہے جس کے وسیلے سے مجات ہے جس کے وسیلے سے زندگی ہے اور جو جو لوگ بچے ہیں وہ وہ لوگ بچے ہیں جو بلڈر ہیں جنہوں نے اس کشتی کو بنایا ہے ایک سو بیس سال تک سمندر سے ایک سو میل کے فاصلے پر یہ خوشکی پر یہ کشتی بناتے چلے جا رہے ہیں یہ جو بلڈر ہیں اور ان بلڈرز کے جو ہیلپرز ہیں یہ بچے ہیں بلڈرز کون سے ہیں نو اور سیم اور ہام اور یافت جو ویژن باب کے پاس ہے وہی ویژن بیٹوں کے پاس ہے جو رویہ خدا نے دی ہے وہی رویہ ان بیٹوں نے کیچ کر لی ہے اس سے بڑی برکت اس سے بڑی بلیسنگ اور کیا ہو سکتی ہے کئی دفعہ لوگ خود خدا کے خادم ہوتے ہیں ان کے بچے خدا سے اتنی دور ہوتے ہیں نو ہے جو خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا ہے سیم ہام اور یافت اپنے باپ کی اس رویہ میں اس کی مقبولیت میں اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں بدترین دور میں اس سے بڑی برکت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ کھڑے ہو اور آپ کے ساتھ آپ کی اولاد آ کر کھڑی ہو جائے اور وہ خداون کی تمجید کرنے والے وہ خداون سے نجات یافتہ لوگ ہوں وہ راستبازی میں چل رہے ہوں اس سے بڑی برکت اور کوئی ہو گئی ہے عجیب بات یہ ہے کہ یہ یہ جو تین ان کی بیویاں ہیں درانیاں میں ہوں گے جٹھانیاں میں نہیں یہ اپنے سسر کے ساتھ ایمان میں کھڑی ہیں ان بہووں نے اپنا ایجنڈا پیچھے کر دیا ہے اور انہوں نے خدا کے ایجنڈے کو سامنے رکھ لیا ہے اور نو کی تینوں بہویں جو ہیں ہیلپرز میں شامل ہیں اور یہ پوری دنیا میں سے جو آٹھ جانے بچی ہیں وہ نو ہے اور اس کی بیوی ہے اور اس کی بیوی کا نام نہیں لکھا ایک ساس ہے اور اس کی تین بہویں ہیں عجیب بات یہ ہے کہ ان ساس اور بہووں کو ان باپ اور بیٹوں کو اور اس سسر اور اس کی بہووں کو اس کشتی نے ریکنسائل کر دیا ہے اس کشتی نے ان سارے لوگوں کے آپس میں سلح کرا دی ہے اور یہ جو بچنے والی کشتی ہے یہ صرف ایک ہی ہے اور اس ساری کائنات میں صرف ایک ہی نام ہے جو نام جس کے بارے میں یہ لکھا ہے آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں صرف ایک ہی نام ہے صرف ایک ہی نام ہے اور وہ نام یسو مسیح کا نام ہے اور ان بہووں نے یہ کہا ہے ہماری عزت ہماری حرمت ہمارے ایگو سے بڑا نام خدا کا نام ہے اور اس خاندان نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا ہے اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ سلح ہے اور یہ سارا خاندان آٹھ لوگ اس کشتی میں بچ گئے ہیں کوئی نہیں بچا صرف ایک ہی بچا ہے جو اس دور میں نہائیت نامقبول تھا لیکن وہ خدا کی نظر میں مقبول تھا ہم دنیا کی نظر میں نامقبول ہیں یہ بات آپ کے لئے عزاز کا باعث ہے یہ بات آپ کے لئے برکت کا باعث ہے یہ بات آپ کے ترقی کا باعث ہے کہ ہم نجات پانے والے ہیں ہم زندگی پانے والے لوگ ہیں ہم خدا کی نظر میں مقبول ہیں آپ کا نام آئے یا نہ آئے آپ کی ریکنگنشن ہو یا نہ ہو اگر آپ بلڈر ہیں اور آپ ہیلپر ہیں آپ نیمڈ ہیں یا آپ انیمڈ ہیں ہم نجات پانے والے لوگ ہیں دیکھیں دوسرا پترس نکالیں اس کا تیسرا بات اس کی پانچویں آئے تھے وہ تو جان بوجھ کر یہ بھول گئے کہ خدا کے کلام کے ذریعے سے آسمان قدیم سے موجود ہے اور زمین پانی میں سے بنی اور پانی میں قائم ہے یہ نو کے دور کی بات ہو رہی ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ پیدائش پہلا باپ بھول گئے یہ لوگ جو پیدائش چھٹے باپ میں زندگی گزارے ہیں یہ لوگ پیدائش پہلا باپ بھول گئے ہیں جہاں پہ خدا نے اوپر والے پانی کو نیچے والے پانی سے جدا کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ پانی ایک جگہ پر جمع ہو جائے اور خوشکی نظر آئے خوشکی کو اس نے زمین کہا اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اسے سمندر کہا اور جو پانی اوپر الہدہ کر دیا تھا آسمان میں اوپر بھی پانی تھا سمندر بھی تھا اور زمین جو تھی وہ بھی پانی پر ہی ٹکی تھی زبو نمبر چھالیس کو پڑھ لیں زمین کی بنیاد جو ہے وہ بھی پانی پر تھی تیسرے دن اس نے ساری جڑی بوٹیاں اور گھاس پوس اور درخت جو ہیں وہ لگا دیئے وہ اگا دیئے خدا نے خدا نے ہو گائے اور پھر اس کے بعد چوتھے دن خدا نے سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو بنایا اب سوچنے والی بات یہ ہے اچھا اگر سورج بنا سورج سے بیکٹیریا بنا بیکٹیریا سے باندر بنا اور باندر سے بندہ بنا تو زندگی شروع ہوئی چوتھے دن تو خدا تو پہلے دن اور دوسرے دن اور تیسرے دن اس کا مطلب ہے یہ فوٹو سینثیز اور یہ سارا عمل اور یہ سب کچھ جو درخت جو ہیں وہ روشنی کی طرف بڑھتے ہیں سورج کی روشنی ادھر سے آتی ہے وہ ادھر کو بڑھتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں مجھے ایک بات بتائیں تیسرے دن تو سب کچھ بن گیا تھا اور روشنی تو پہلے دن بنی تھی جب خدا نے کہا تھا روشنی ہو جا تو چوتھے دن سورج اور چاند اور ستاروں کی روشنی تو چوتھے دن بنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورج اور چاند اور ستارے جو ہیں یہ زمین کو قائم نہیں رکھے ہوئے یہ زندگی کو قائم نہیں رکھے ہوئے بلکہ خدا اور اس کا کلام جو ہے وہ وہ آسمان اور زمین کو قائم رکھے ہوئے ہیں اسی لیے تو زبور نویس یہ کہتا ہے کہ ایس لئی کچھ در نہیں پامے زمین جاوے الٹ سارے پربت رڑ کے پامے وچ سمندر پین جا رب ساڑا زور ہے تے نال ساڑی ہے پنا دے مدد و سختیاں وچ جڑا ساڑا ہے خدا زبور نمبر چھالیس خدا اس میں ہے اسے جمبش نہ ہوگی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر خدا نو اور اس کے خاندان کی طرح آپ کے درمیان میں ہے تو بائبل مقدس کہتی ہے آپ کو جمبش نہیں ہوگی کیونکہ آپ کی زندگی کا دارمدار سورج اور چاند اور ستاروں پر نہیں ہے آپ کی زندگی کا دارمدار زندہ خدا پر ہے آگے لکھا ہے چھٹی آیت انہی کے ذریعے سے اس زمانے کی دنیا دوب کر ہلاک ہوئی کن کے ذریعے سے اوپر والی آیت میں لکھا ہے جو جان بھوج کر بھول گئے دنیا دوب کر ہلاک ہوئی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ماضی کی بات وہ کر رہے ہیں جب نو کے دور میں یہ ہوا تھا اور اب فیوچر کی بات سن لو دھیان سے بہت سارے لوگ فیوچر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ پادری صاحب آخر میں کیا ہونے والا ہے اور یہ سمسی کا بار ہے مگر اس وقت کے آسمان اور زمین اسی کلام کے ذریعے سے اس لیے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جو آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا آپ کو معلوم ہے اور خدا کا کلام آپ کو بتا رہے ہیں کہ پہلے عدالت جو ہے وہ پانی کے وسیلے سے ہوئی ہے اب جو عدالت ہے وہ آگ کے ذریعے سے ہوگی وہ کہتا ہے اس اور اس ٹھیک ہے وہ کہتا ہے اس زمانے کے دنیا ڈوب کر ہلاک ہوئی اور پھر وہ کہتا ہے اس وقت کے آسمان اور زمین اسی کلام کے ذریعے سے اس لیے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں اور وہ بے دین آدمیوں کی عدالت اور ہلاکت کے دن تک محفوظ رہیں گے دو چیزیں ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہیں ایک پانی ہے اور دوسری آگ ہے پانی کا مزہ دنیا نے چکھ لیا ہے پترو آگدہ مزہ جڑا رہن چکھنے ہیں مقدس پترس آگ کی بات کرتا ہے اور جلائے جانے کی بات کرتا ہے یہ جو آگ ہے جس کی بات مقدس پترس کر رہا ہے یہ بہت زبردست مضمون ہے اور اس مضمون کو ایکسپلور کرنے کی اس مضمون کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ آگ جس سے دنیا ناراست لوگ جو ہیں وہ جلائے جائیں گے یہ آگ اس آگ میں جو ہے وہ نہ صرف ناراست لوگ ہیں بلکہ راست لوگوں کے لیے بھی آگ ہے تو اسے کہاو کہ پادری صاحب ہے کہ ایک دکھا انہ چھتے ساڑے جو فرق ترین دو تو ہڑی میر بنے ایسے بچنا چاہنے پھر نو تھی ہو دی کشتی تھی یہ سمسیت باقی سب کشکت ہے گیا سنیں دھیان سے اور اگر آپ کے سننے کے سکانے اور قبول کرنے والا دل اور ذہن ہے آج کا یہ پیغام آپ کو کسرت کی برکت دینے والا ہے آپ نے دوسرا پترس نکالا تھا پہلا پترس نکالا ہے پہلا پترس اس کا پہلا باب اس کے سباب سے چھٹی آیت تم خوشی مناتے ہو اگرچہ اب چاند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے ترہ ترہ کے آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو ساتھویں آئیں دیکھیں اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے یسو مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث پہرے یہ آگ جو کلیسیا میں ایمانداروں میں یہ آگ فرق ہے یہ آگ جو ہے یہ ایمانداروں کو ریفائن کر رہی ہے یہ آگ جو ہے انہیں سونے سے کندن بنا رہی ہے خداوند کا بندہ پترس یہ فرماتا ہے اب چاند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے ترہ ترہ کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو یہ آزمائشوں کی آگ ہے اور یہ جو آزمائشوں کی آگ ہے یہ آگ آپ کو ریفائن کر رہی ہے یہ آگ آپ کو خالص کر رہی ہے اور آپ سونے سے کندن بنتے چلے جا رہی ہے جب پاک روح کلیسیا پر نازل ہوا تو بائی برمکر اس میں دوسرے باپ میں لکھا ہے کہ وہ سارے لوگ جو یک دل تھے اور وہ بارہ خانے پر جمع تھے اور وہ یک دل ہو کر دعا کرے تھے ہے نا کہ یکا یک ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے اور آگ کے شولہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں ان میں سے ہر ایک پر آہ ٹھہری گوھر کیا آپ نے یہ آگ جو ہے اماندار لوگوں کی زندگیوں کو ریفائن کرنے کے لیے ہے یہ ان کو خالص کرنے کے لیے ہے یہ کلیسیا کو خالص کرنے کے لیے ہے تاکہ کلیسیا جو ہے وہ دکھوں میں سے گزر کر وہ آزمائشوں میں سے گزر کر وہ تکلیفوں میں سے گزر کر وہ ازار سانی میں سے گزر کر وہ برباد نہ ہو بلکہ وہ وہ سونے سے کندن بنتی چلی جائے اور ان کا سارا نخالص پن جو ہے وہ دور ہوتا چلا جائے آپ آزمائشوں کا شکار ہیں آپ دکھ اٹھا رہے ہیں بائبل کپڑے آٹھویں آیت اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو اور اگر چاہے اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو ابھی اس پر ایمان لاکر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے اور وہ اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے کوئی فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی وہ کہتا ہے تم لوگ خوشی مناتے ہو دکھوں میں سے گزرتے ہو آزمائشوں میں سے گزرتے ہو لیکن تم لوگ یہ نہیں کہتے کہ پہاڑوں اور ٹیلوں ہم پر گر پڑو جو تخت پر بیٹھا ہے ہمیں اس کی نظر سے بچالو وہ پہاڑوں اور ٹیلوں میں چھپنے کی باتیں نہیں کر رہے بلکہ بڑی خوشی مناتے ہیں اور یہ جو خوشی منا رہے ہیں اور یہ جو جھوم جھوم کر گا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سر پہ تاج سجاتا ہے رب الافواج کا نام یہ لوگ جو خوشی منانے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں خدا ہم معمولی سے لوگ ہیں لیکن ہمارے وسیلے سے تو بڑے بڑے کام کرنے کو ہے جو آزمائشوں میں سے گزر رہے جو تکلیفوں اور دکھوں اور مصیبتوں میں سے گزر رہے جو ازار ثانی برداشت کر رہے جو نامقبول ٹھہر رہے جو حقیر جانے جا رہے ہیں خدا کا مسہ خدا کی برکت خدا کا جلال ان لوگوں کے ساتھ ہیں ان نبیوں نے تلاش اور تحقیق کی ان نبیوں نے تلاش اور تحقیق کی کونسی تلاش اور کونسی تحقیق کی اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے والا تھا آمین کونسا فضل ہوئے آپ اسی رولدے پھردے سا تحقیق کی یسو میلے آئے وہ آپ نے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا مگر جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزاند بننے کا حق بخشا یہ فضل ہے جو آپ پر ہوا ہے آگے چلیں ہم اس آگ کے ٹاپک کو دیکھ رہے تھے دیکھیں میرے ساتھ ملاکی کی کتاب اس کا تیسرا باب دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے را درست کرے گا اور جو را درست کرے گا اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا کمر باند اپنی کمر سے باندے ہوئے رہتا تھا آمین اور وہ جنگلی شہد اور ٹیڈیاں کھاتا تھا اور لوگ اس کے پاس گئے اور اسے جا کے پوچھ لگے تیرا نام کیا ہے اس نے کہا میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں خداوند کی راہ تیار کرو اس کے راستے سیدھے بناو اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی حیکل میں آماجود ہوگا یہ کام پہ ہے خداوند خدا کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے آمین وہ اپنے دستور کے مطابق ثبت کے دین عبادت خانے میں گیا اور اسے کتاب دی گئی اور وہ کھول کر پڑھنے لگا اور پھر اس نے کہا آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پور ناگہاں ماجود ہوگا ہاں اہد کا رسول جس کے تم عرضو مند ہو آئے گا رب اللہ فاج فرماتا ہے پر اس کے آنے کے دن کے کس میں تاب ہے اور جب اس کا ظہور ہوگا تو قوم کھڑا رہ سکے گا کیونکہ وہ سنار کی آگ اور دھوبی کے سابون کی ماند ہوگا آگ کی بات یہاں پہ کی جاری ہے اور وہ چاندی کو تانے اور پاک صاف کرنے والے کی ماند ماند بیٹھے گا اور بنی لاوی کو سونے اور چاندی کی ماند پاک صاف کرے گا تاکہ وہ راستبازی سے خدا مند کے حضور حدیعے لائیں پرانے اہدنامے کی آخری کتاب آگ کی بات کر رہی ہے سو پرانے اہدنامے کے آخری نبی کو بھی سن لیں کہ جو پرانے اہدنامے کا آخری نبی ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں متی کی انجیل اس کا تیسرا باب اور اس کی گیارویں اور بارویں آیت میں یہ لکھا ہے پس میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بیبتسمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے میں اس کے جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں یہ وہ رسول ہے جو راستہ تیار کرنے والا ہے وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بیبتسمہ دے گا اس کا چارج اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنی کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گےہوں کو تو خطے میں جمع کرے گا اگر آپ گےہوں ہیں اگر آپ ایناج ہیں اگر آپ گندم ہیں تو آپ خطے میں جمع ہو جائیں گے اور خطے سے کیا مراد ہے خطہ جو ہے وہ بادشاہی ہے نیا یرشلیم خطہ ہے آپ کے گھر میں بنا ہوا پڑولا جو ہے وہ خطہ ہے وہ خطے میں جمع کرے گا خطے میں سارے دانے اکٹھے فیلوشپ میں ہیں مکاشوہ گیارمہ باب اور اس کی اٹھارمی آئے تھے اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غزب نازل ہوا اور وہ وقتہ پہنچا ہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے اور تیرے بندوں نبیوں اور مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے درتے ہیں عجر دیا جائے علیلویہ اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے بائیبر مقدس یہ کہہ رہی ہے جو فیوچر ہے جو مستقبل ہے جنہوں نے نوح کے دور میں جان بوچ کر جہے زمین کو تباہ کیا تھا اب ایک بار پھر سے خدا زمین کو تباہ کرنے والوں کو تباہ کرے گا جو آسمان اور زمین پر جو آگ ہے عدالت کے دن کے لیے ناراستوں اور گونے گاروں کو جلانے کے لیے ان کی عدالت کرنے کے لیے زمین اچھی ہے یہ بات بائیبر مقدس کہہ رہی ہے پہلے باب میں سات دفعہ سیون ٹائمز خدا یہ کہتا ہے کہ اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے سات بار خدا زمین کو ساری کریشن کو دیکھ کے خدا کہتا ہے کہ اچھا ہے اس کا مطلب ہے جب خدا کہتا ہے کہ اچھا ہے تو جو زمین کو برباد کر رہے ہیں خدا ان کو برباد کر رہے ہیں جو سب کچھ اچھا ہے خدا اسے بحال کر کے ایک بار پھر سے کلیسیا کو مجھے اور آپ کو سمپے گا نیا آسمان اور نئی زمین خداوند ہمیں دے گا وہ لوگ جو خدا کی نظر میں مقبول ٹھہریں گے یہ زمین ان کے لیے ہے زمین دے وارس ہوونگے مبارک یہوہ دے پر جنہ اوتے لانت ہے او کٹے جاونگے میں اور آپ اس زمین پر جو خدا نے تخلیق کی اور وہ زمین جو اچھی ہے خدا اب آگ کے وسیلے سے عدالت کرنے کو ہے مسیحوں والی آگ جو ہے وہ ان کو ریفائن کر رہی ہے وہ ان کو خالص کر رہی ہے وہ ان کو پاک کر رہی ہے اور انہیں خدا کے جلال کی طرف لے کر جا رہی ہے لیکن ایک دوسری آگ بھی ہے جو آگ بجنے کی نہیں ہے خدا نے پہلی بار زمین کو ڈبو دیا تھا اور زمین کو ڈبو کر نیا کر کے نو کے خاندان کو جو خدا کی نظر میں مقبول تھا انہیں خدا نے یہ زمین بخشی اب آگ کے وسیلے سے خدا مند زمین کو ریفائن کر کے مجھے اور آپ کو اپنے اماندار لوگوں کو جو واکنگ اور ٹاکنگ اور ورکنگ کرتے چلے جا رہے ہیں خدا ان لوگوں کو جو اس کی نظر میں مقبول ٹھہریں گے خدا ان کو یہ زمین ایک بار پھر سے دے گا اور یہی چیلنج ایک بار پھر سے ہمارے سامنے ہے اور یہ چیلنج ہمارے سامنے یہ ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ یہ لفظ بہت امپورٹنٹ جو کوئی یہ جو جو کوئی تھا یہ نوح کی صورت میں ہمارے سامنے ہے اور اس کے خاندان کی صورت میں مت فکر کریں ہو سکتے ہیں آپ کا اکیلہ خاندان ہو جو بچ جائے خدا کو آپ کے ایک خاندان سے غرض ہے خدا کو ساری دنیا سے غرض نہیں ہے آمین اور اسی ایک کے وسیلے سے نجات ہے کیونکہ آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پائیں اسی ایک نے یہ کہا تھا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا ہے سبب شکریم جاییییییییییییییییییییییی یا